جمعائی لیتے وقت آنکھوں سے انسو بہر آجاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے سائنس کی پتابک جب انسان جمعائی لیتا ہے تو اس کا دماغ اول لون ہو جاتا ہے جمعائی جس کا انگیس میں یونک بھی کہتے ہیں جب انسان جمعائی لیتا ہے تو بہت زیادہ ہوا اپنے پھپڑوں میں لے کر جاتا ہے یعنی بہت زیادہ ہوا اپنے پھپڑوں میں لے گیا مو اور جبرے کھل گئے اور ایک گہرہ لمبا سانس دینے کے بعد وہ آہستہ آہستہ اپنے سانس کو باہر نکالتا ہے اور آپ نے ایک بات کو اور نوٹ کیا ہوگا کہ جب ایک انسان کو جمعائی آتی ہے تو اس کے اردگرد جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان سب کو بھی جمعائی آنے لگ جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ جمعائی یہ ایک سستی کی علامت ہے جمعائی یہ ایک سستی کی علامت ہے اور جس انسان کو سستی آتی ہے وہ اپنے ساتھ مولوں کو بھی سستی میں شامل کر لیتا ہے اور اب جمعائی کے اوقات کے بارے میں بات کی ہے یعنی جمعائی کس وقت آتی ہے جمعائی کس وقت آتی ہے تو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے اور سوفر اٹھنے کے بعد ایک گھنٹہ بعد عام طور پر جمعائی ہوندہ اگری پوزید آتی ہے ایک انسان کو دن میں پانچ سے پندرہ مرتبہ جمعائی آ سکتی ہے میرے اوراں کی پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعائی کے بارے میں کیا فرمایا میرے اوراں کی پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو جمعائی آتی ہے تو وہ اپنے ہاتھ کو مو پر رکھ لے کیونکہ شیطان مو کے اندر بیٹھ جلتا ہے اس شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ میرے اوراں کی پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو جماعی آتی ہے اور وہ مو سے ہا ہا کی آوازیں نکالتا ہے یعنی جب انسان کو جماعی آتی ہے اور وہ مو سے ہا ہا کی آوازیں نکالتا ہے جیسا کہ عام طور پر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جماعی آتی وقت وہ اپنے مو سے عجیب و قریب آوازیں نکالتے ہیں اپنے بازوں کو ہیلتے ہیں تو میرے اراغ کے پیلے آتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعین کے وقت ہا ہا کی عوادے نکالتا ہے تو شیطان اس کو دیر کر ہنستا ہے اللہ پاک ہمیں شیطان کے حملوں سے بچنے کی تفیق عطا کرمائے جمعین کو روکنی کا طریقہ کیا ہے جب انسان کو جمعین آنے لگے تو انسان اپنی پوری کوشش کرے جمعین کو روکنے کی تو انشاءاللہ اس کو جمعین نہیں آئے گی اور ایک اور طریقہ یہ ہے جب انسان کو جمعین آنے لگے تو وہ اپنے دل میں یہ سوچے انبیاء قرآن علیہ السلام تو جماعی نہیں آئی تھی تو انشاءاللہ آپ کی جماعی رکھ جائے گی اللہ باق ہمیں جماعی سے بچنے کی تفریق عطا فرمائے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ نے مارے چینل کو سپرائب نہیں کیا تو سپرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ